اس کے علاوہ بات مدھر پردیش کے سرکار میں ایکشن کیوئی ہوگی جی ہاں راجیت زملنا سرکار اس وقت ایکشن مولد میں ہے ملاوٹ کھونی کے بعد اب مافیا پر مار ہو رہی ہے انڈال میں جیٹوں سونی نے ابہد کاروبار کے جریعے جو بشال سامراجی بنایا تھا اس پر اب بلڈوزر کل چکا ہے دنگنے اور دفتروں میں چھاپے ماری ہو رہی ہے سونی چاندی کی مورتیوں کے ساتھ ہارڈ ڈسک سپائی کیم نے پسٹل کی گولیاں جیسے چیزیں برامد ہو رہی ہیں اس بڑی کاروبار کے بعد پردیش کے دوسرے حصوں میں جو مافیاں ہیں اب ان میں بھی ہر کمپ کی استطیق ہے کم نہ جانے کب ان کی باری آ جائے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سرکار اس طرح کی کاروبار ان دور کے علاوہ ان جگہوں پر بھی کرے گی یا تریحے کاروبار یہی تک سمٹ کر رہ جائے گی اور اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر جیتی سونی جیسے لوگوں کا عوید کاروبار کیسے فلتا پھولتا ہے یہ کس کی سرپرستی میں سارے نیم قائدوں کو دھتا بتاتے ہوئے کیسے آگے بڑھ جاتے ہیں آج ان سوالوں کا جواب ہم جاننے کی کوشش کریں گے لیکن سب سے پہلے بات ہوں گی 36 گھر میں نگریہ نکاوچناؤ کو لے کر مچے سیاسی دھماسان کی کیونکہ یہاں ٹکٹ پر ٹینشن ہے 36 گھر میں دس نگر نگم 38 نگر پالی کا 103 نگر پنچائت کو ملا کر کل 151 نگریہ نکائیوں میں چناؤں ہوں گے پردیش میں کل 5406 مددان کے اندروں پر 40 لاکھ کے قریب مدداتہ اپنے مددکار کا پریوک کر امیت باروں کی سیاسی قسمت کا فیصلہ کریں گے وہیں مددان کے اندروں پر 21 یار مددان کرمی تنات رہیں گے پردیش میں کل 2840 وارڈوں میں مدداتہ پارٹ سے چنیں گے آپ کی بات دلچسپ بات یہ ہے کہ مہا پاور اردیوکشہ کا سناو آپ پرتچہ چکلانی کے تحت ہو رہا ہے ایسے میں تمام دگجوی مددان میں اترے ہیں جن پر نہ صرف خود کی جیت کا پرچن رہنے کی چناؤتی ہوگی بلکہ اپنے سمرتک اندباروں کو جیت دلانے کا بھی جمعہ ہوگا اس کے علاوہ بی جے پی اور کاؤنگلیس کے لیے سب سے بڑی چناؤتی یہ ہے کہ ٹکٹ وٹرن کے بعد وہ روٹوں کو کس طرح منائے گی ٹکٹ نہ ملنے پر گسہ آئے دعویداروں کو کس پارٹی کا جو گڑت ہے وہ بگڑے کا اور کس طرح سمجھے کا اس پر چرچہ کا دور شلو کریں چلی اس کے پہلے ایک ریپورٹ دیکھ لیتے ہیں چھتیس کڑ میں نگری نکھائے کردھ سی پہلے ہو ہلا چناؤ لڑنے کے لیے تاویدار لگا رہے ہیں پورا زور ٹکٹ نہ ملنے پر سوسائیڈ تک کی دی جا رہی ہے دھم کی بڑا سوال کیا فرمک پارٹیوں کو پریشانی میں ڈھالے گی ٹکٹ پر ٹینشن چھتیس کڑ میں 21 دسمبر کو ہونے جا رہے نگری نکھائے چناؤ کو لیکھر اب ہنگامے دار سیاست دیکھنے کو مل رہی ہے چھ دسمبر یعنی کی کل نامانکت داخل کرنے کا آخری دن ہے اور اس کے پہلے داویدار اپنا ٹکٹ ہانسل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور رہا رہے ہیں چار دسمبر تک زیادہ تھر نگر نگم، نگر پالکہ اور نگر پنچائتوں کے لیے کانگریس اور بی جی پی نے اپنے امیدبار گھوشت کر دیئے ہیں جبکہ ویواد والی جگہوں پر دونوں پرموک دل ابھی بھی مشکت کر رہی ہیں ادھر جہاں ٹکٹ وطر ہو چکا ہے یا ہونے کو ہے وہاں سے ضرورت کی سربی نکاتار سامنے آ رہی ہیں کوئی پارٹی سے بغاوت کا اعلان کر رہا ہے تو کوئی دوسرے راجنے تک دل میں شامل ہونے کی جگہت میں لگا ہے ہم جتنے سکریس ادرس یہ ہیں بی جی پی کے کارے کرتے ہیں وادو آسی ہے بہت اچھ ہے سبھی بہت کار دتے ہیں سبھی تیاک کرتے ہیں حالانکہ ٹکٹ کے تمام دعویداروں میں اسانتوش کو ختم کرنے کے لیے دونوں پرموک راجنے تک دلوں کے دگج اپنے اپنے دعوی بھی کر رہے ہیں پوریا سے پاری پاری ہم لوگ اسکوٹنے کر رہے ہیں کائی پار بھی بغاوت نہیں ہو رہا ہے سب سرو سمجھ سے ٹکٹ بٹ رہے ہیں انیکہ انیک مدہ ہے وہ سب کو لے جاتے جمتہ کے بیچ جائیں گے جمتہ ہم لوگ کے طرف دیکھ رہے ہیں بارتی جمتہ پارٹی کے طرف دیکھ رہے ہیں اب کی بار مہاپور اور اتکشوں کا چناؤ اپرتکش پریڈالی سے ہونے جا رہا ہے ایسے میں کئی دگج اپنی قسمت آجمانے کے لیے وارڈ چناؤ میں کود پڑے ہیں لہٰذا اپنے وارڈ میں جیتنے کے ساتھ ہی ان کے سامنے اپنے سمرتک امیدواروں کو جتانی کی بھی پڑی چناؤتی ہے تاکہ شہر سرکھار میں ان کا ورچہ سور ہو سکے ہے کس دسمبر کو مکدان کے پاس چوبے دسمبر کو مت پیٹیوں سے نکلنے والے مت پتروں کی گنتی ہوگی تو کس پارٹی کے دعویش ستھ ثابت ہوگی اور کسے نراشا ہاتھ لگے کی یہ دیکھنا دلچسپ رہے گا بیوری روپور سوراج ایکس پیس تو ٹکٹ پر ٹینیشن اس مدع پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رائیپور سٹوڈیو سے جڑ سکی ہے کانگرس پر بکتہ ہے کرمین نائک جی کرمین جی آپ کا بہت سواغت ہے بی جی پر بکتہ کیدار ناک گپتہ جی گپتہ جی آپ کا بہت سواغت ہے بریس پترکار روی بھوئی جی جڑے ہوئے روی جی آپ کا بہت سواغت ہے اور بھوپال سٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے بریس پترکار کے کے اگنوٹری جی آپ کا بھی بہت بہت سواغت ہے رائیپور چلے اگنوٹری جی اس سے پہلے آپ کے پاس آتے ہیں جو بدھان سوا چناؤ تھا کانگرس نے اس کو ایک طرفہ اپنی اور لیا لیکن اب جو نکائے جو شہر کی سرکار چنی آنے ہیں بننے ہیں کیا لگتا ہے کہ کانگرس کا جو بدھان سوا میں ایک طرفہ جو اس نے قبضہ کیا نکائے چناؤ بھی جو ہے اسی انداز میں اس کے پچھ میں آئے گا یا صرف بی جے پی اس پار جوے لگائے گی کس کے لیے یہ چناؤں آسان اور کس کے لیے مجھ سے لہنے والا ہے سنشت میں جانا چاہیے آپ سے دیکھیں شوبیت دراصل یہ بات تو بعد میں آئے گی کہ نگری سرکار میں جو ہے کس کا دب دبا قائم ہوگا یہ بات تو بات کی ہے اس لیے جس طرح سے ٹکٹ کو لے کر کے دونوں دلوں میں آپسی کھیچا تان چل رہی ہے یہاں تک کی کچھ امیدوار تو ایسے بھی سامنے آئے ہیں جنہوں نے سسائیٹ تک کی دھمکی دیئے ان کو ٹکٹ نہیں ملی تو یہ ایک خطرناک استطیق ہے شہر سرکار کے لیے چھتیز گار میں وشیش کر کیونکہ یہ ایک لٹمس ٹیس ٹیسٹ بھی ہے بھوپیش بھگیل جی کے لیے جن کے نیترات میں بیران سبا میں بہت اچھا پردرشن جو ہے کانگریس نے کیا اور لوکسبا اس کے لئے دو چناؤں بھی ہوئے وہ بھی جیتے ہیں وہ بھی جیتے ہیں اس کے لئے لوکسبا چناؤں میں بھی لگ بھگ لگ بھگ مدبریوں سے تو بہتر ہی پردرشن جتیز گر میں کانگریس نے کیا ہے لیکن شہر سرکار کی جہاں تک بات آ رہی ہے تو جس طرح آخری سمیں دیکھئے کل نامنکن کا آخری دن ہے وقت تک پوری طرح ٹکٹ ویتران کا فائنلائیزشن نہیں ہو پایا ہے تو اس خیستان کی استطیق میں چاہے وہ کانگریس ہو چاہے بھارتی جنتہ پارٹی ہو دولوں کی استطیاں ٹکٹ ویتران کو لے کر کے بات ترہ تنی کی جل رہی ہیں اور یہ پہلی بار اب نئے پرتک پرنالی سے جو چنا ہونا ہے مہا پور کا جو پارشت چنے جائیں گے وہ اپنے ڈل کا نیتا چنیں گے جو مہا پور ہوگا تو یہ بھی ایک ٹنشن ان امیدواروں کے لئے ہے جو مہا پور بننا چاہتے ہیں کہ ان کے زیادہ سے زیادہ امیدوار چن کر کے پارشت آئے اور ان کو مہا پور بنائے یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے جس کو لے کر کے وہاں بہت زیادہ چھتی جگر میں ٹنشن ہے لیکن دیکھنا ہے یہ ہے کہ کل آخری سمیں گجرنے سے پہلے کانگریس اور بھارتی جنتہ پارٹی دونوں ہی اپنے اپنے امیدوار فائنل کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہوگی اس کے بعد چناؤ جب ہوگا ایک سے ایک کیون نگری نکائے ہیں جن میں چناؤ ہونا ہے تو آنے والا سمیں بتائے گا کہ کس کی وہاں پر برد بنے گی اور کس کو موہ کی کھانی پڑے گی ٹرمی جی اور ٹرانہ جی سے سوال کروں سے پہلے ہوئی سے ایک میرا سوال یہ ہے کہ بدھان سبھا چناؤ اور نکائے چناؤ دونوں الگ ہے لو سبھا چناؤ کا اپنا الگ لیول ہوتا ہے بدھان سبھا چناؤ کا اپنا الگ لیول ہوتا ہے جو سہر کی سرکار اس کا اپنا الگ لیول ہوتا ہے تو اس میں جو ہے ٹکٹ کو لے کر اتنی بھاری ٹینشن ہے وہ دونوں دنوں کے لیے کتنی بھاری پر سکتی ہیں اور کس طرح سے جو روٹ ہے ٹکٹ بھتران کے بعد جہاں پہ ٹکٹ بھتران نہیں ہوا ہے کل ناماندین سے آکھی تاریخ ہے کس طرح سے کیا کچھ گہمہ دینی ہے کیا کہاں کنسیوزن ہے کس طرح سے روٹوں کو منانے کا دور چل رہا ہے کس طرح سے لوگوں کو سمجھانے کا دور چل رہا ہے کہ ٹکٹ نہیں ملا تو پھر آگے کس طرح سے کیا استثیتی ہے بھوئی جی آپ سے جانے چاہیں گے دیکھیں ٹکٹ بھتران کا جہاں تک سوال ہے کل ناماندین کا آخری دین ہے لیکن نیچے لیبل کا چناؤ ہے سہر کا چناؤ ہے وارڈ لیبل کا چناؤ ہے اس میں لوگوں کے کارکرتاؤں بہت زیادہ ہیں اور خاص طور سے کانگریس میں جو سفتہ میں آئی ہے پندرہ سال بار تو اس کے کارکرتاؤں میں کافی جو سے اور لگ رہا ہے کہ کانگریس کارکرتاؤں کو ہم اس بار اچھا ریزرٹ یہاں پر دیں گے اس لئے ان میں زیادہ ٹکٹ کو لے کر مارا ماری ہے بیجے پی میں بھی مارا ماری ہے ٹکٹ میں لیکن کانگریس میں کچھ مارا بہت سے لگتا ہے بہت سے سمپر کھوڑ گیا اگلوتری جی پر یہ بھی ہے ٹکٹ نہیں ملنے کے بعد سب مل کے کام بھی کریں گے اور یہ کہا جا رہا ہے آج دیر رات تک کسی طرح سے ٹکٹ فائنل ہو جائے گا اور کل نامانکن میں جو دعویدار ہوں گے وہ دیں گے سوال یہ ہے کہ جس طرح سے یہاں ماحول ہے نگری نکاہ چناؤں کو یہ بھوپیز بھگیل کے لئے بھی پڑی پرکشہ ہے اور جو دو چناؤں وہ جیت کے آئے ہیں وہ چناؤں میں انہوں نے یہاں پہ اچھے مارجین سے یہاں جیتے ہیں تو یہاں چناؤں میں اچھے ریزرٹ جیتے ہیں جیتے ہیں ابھی بیچ میں جہاں پہ ٹکٹ وٹر ہو چکا اس کے بعد بھگاوٹ کے سروع اٹھے ہیں خود کسی تک کی دھنکی دی جائی ہے وہیں آپ جب پوری ترسے فائنل ہو جائے گا دیکلیر ہو جائے گا اس کے بعد کی جو استطیح ہوگی آپ جو رڑ ہیں جو چناؤں نکاہی کا چناؤں رڑ ہیں بہا تک آپ بعد میں پہنچیں گے لیکن اس کے پہلے جو اندرونی جو کل ہے مچے گی اس سے کس طرح سے دونوں پارٹیاں اوبریں گے کیونکہ بی جی پی میں بھی جو ہے بیگاوٹ کے سروع اٹھ رہے ہیں کانگرس میں بھی اٹھ رہے ہیں لیکن پوری ترسے فائنل ہو جائیں گے تو اس کے بعد کس طرح سے جو استطیح ہوگی اس سے دونوں پارٹیاں کس طرح سے لپتے گی اور کتنا مچے لوگ دونوں پارٹیاں کئے دیکھیں نگری نکائے کے جو چناؤں ہیں یہ راجنیتی کا پہلا پائدان ہے تو جو پہلے پائدان پر اوپر چڑھنا چاہتے ہیں جو اپنی آکانچھا ہیں راجنیتی کا آکانچھا ہیں آگے بڑھانا چاہتے ہیں ویران سبھا لوگ سبھا منتری ماندل اور یہاں ترجم اپنی آکانچھا ہیں راجنیتی کا آکانچھا پہنچانا چاہتے ہیں راجنیتی کا آکانچھا ہوں گا کہ ٹکٹ اب تک فائنل نہیں ہوئے پوری طرح سے ٹکٹ جو بیٹر کی پرکڑیا ہے پوری نیوستی کہاں کیا دکت آ رہی ہے کہیں کہیں پر کوئی دکت نہیں ہے ہمارے سبھی ورشت نیتاؤں نے سارے ناموں پر لگ بک فائنلیزیشن کر لیا ہے اور میرے کال سے ایک آتھ گھنٹے میں سارے تھی مطلب جو نکائے بچے ہوئے خاص طور سے رائیپور کا یہ سارے نکائےوں کے گھوشنا بھی ہو جائے گی اور ہمارے سبھی ورشت نیتاؤں نے ایون ہمارے مانی مکش منتری جی بھی کل آج سبھے تین بجے تک راجیو بھر نے بیٹھک لی ہے اور سبھی نگری نکائوں پہ نگر نگموں پہ نگر پنچائتوں پہ نگر پالکاؤں پہ انہوں نے ایک ایک ٹکٹ پر بھی منتھن کیا ہے جو سروے ریپورٹ تھی ان کے آدھار پر بھی کیا ہے اور سب سے بڑی بات ہمارے ہاں بوٹھ لیول سے جو نام منگائے گئے تھے اس کے کارن ہمارے ہاں کانگریس کارکارتاؤں کی طرف سے بہت زیادہ ویروض یا ایسی کوئی ستی نہیں ہے دیکھیں اکہ دکھا تو ویروض ہوتا ہے نہیں ہوتا والی بات کہنا گلت ہوگا بجا کیونکہ یہ جو چناؤں ہوتا یہ بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے لوگ سبھا چناؤں میں پورے چھتیس گڑھ میں کیونکہ گیارہ سیتھ ہے آپ کے دیدان سبھے میں مہج نبدہ سیتھ ہے پر یہاں لہ پر ساڑھے چار پاس ہزار پاد ہوتی ہے اور ان پادوں پہ بوٹھ لیول پر کام کرنے والے جو کار کرتا ہے وہ ہر کار کرتا اپنا حق اور عدکار سمجھتا ہے اور اس کے کارن یہ جو بدرو کی ستی ہوتی یہ ہونے کی سمبھاؤنہ بلکل بنی رہتی ہے اور ہر بار ان سے روبرو ہونا پڑتا ہے پر اس بار ہمارے یہاں مارے پردیش ادکش مہن مرکام جی نے اور ہمارے مکش منتری بھوپیش بھگیش جی نے بلکل ایسی بھوستہ رکھی کہ آپ کے کار کرتا ہو کہ بیٹ سے ہی جو نام کا پینل آئے گا اس پر ہی پردیش شمیتی میں منتھن ہوگا اور وہی پرکریہ ہوئی اس لیے ہمارے یہاں بہت زیادہ ویباد یا اب اس پرٹا کے اسٹیتی آنے کی نوبت نہیں ہے بہی کرنمائی جی جیسے آج کی بھی تصویر ہے کہ کانگرس کا دفتر جو ہے گیر لیا مہلا جو نیتا کو ٹکٹ دینے کی بات تھی انہوں نے خودکشی کرنے کی بات کریں انہوں نے کہا ٹکٹ نہیں ملے گا تو میں خودکشی کر لوں گی تو اس پرقاسے جب سب کچھ مینج ہے اچھی طرح سے ہے سیم بھپیش بھگیش جی سب کچھ اچھے سے سب کو ساتھ سنے کا چل رہا ہے کسی کو نراش ہونے کا موقع نہیں دیرہا تو اس کے بابجدی اگر ایسے ستھی آ رہی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کرمائی جی یہ یکتی ویشیش کی جو عطیب مہتوہ کانشاہ ہوتی ہے اس کے کارن ایسے ستھی کا سامنا کرنا پڑتا ہے پرانتو یہ بھی آپ دیکھ لیجے تو یہ ایک مہتر اپواد ہے اس کے علاوہ کہیں پر بھی کسی بھی کار کرتا کہ کوئی ایسا آکروش نہیں ہوا یا کوئی ساموئی کی استیفہ والی بات نہیں ہوئی جیسے کہ بھارتی جنتہ پائٹن میں سبھی مہلہ کار کرتا اور ابجکشوں نے استیفہ دے دیا وارڈوں میں لوگوں نے استیفہ دے دیا ایسی نوعبت کانگریس میں نہیں آ پائی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی استیتھی اور آگے آئے گی کدار جی آپ سے جاننا چاہیں گے ترنمہی جی نے کہا کہ ہمارے استیتھی بہتر ہے آپ کیا زیادہ خراب ہے استیتھی آپ کیا کچھ ٹکٹ کے لیے زیادہ ہی مارا ماری ہے اور تو اس طرح کی جو اسٹھتیاں ہیں اس سے کس طرح سنپٹیں گے آپ کی وہ سے بھی جو ہے پوری طرح سے ٹکٹ بھٹن کی پرکریہ وہ پوری نیوپائی کب تک ہوگی کس طرح سے اور جو بیدھان سبھا چنوار میں آپ کا جو پرفارمنس رہا کانگریس کی مقابلے کیا لگتا ہے آپ کو کہ اب کی وار ایسا آپ کیا کریں گے بیدھان سبھا کا جو پرنامے سرنا دھوھرے جو انتر ہے جیتیا حال کا اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اور کس طرح سے جو آپ کی اس وقت کی بی جی پی کے رنمیتی ہے کیا کہیں گے اس کے مارے میں آپ دیکھیں ویدھان سبھا کے جو چناؤ ہوئے اس کے بعد لوگ سبھا کے پرنام سب کے سامنے ہیں بہت اسپست ہے بہت جنڈی کانگریس پارٹی کو چھتیزگڑ کی جنتا نے محکار بیا اس کے بعد ہم مجھر آگے کی بات کریں تو آپ دیکھیں چناؤں شروع ہمیں پہلے کانگریس پارٹی میکھوٹ کیرار جی لوگ سبھا چناؤں کی الگ بات تھی لوگ سبھا چناؤں تھے اس کے بعد دو چناؤں بھی ہوئے آپ کو یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے دونوں میں کانگریس نے جیت کا پرچم لڑایا لوگ سبھا چناؤں بھیدھان سبھا چناؤں لیکن یہ شہر کا چناؤں ہے یہ الگ چناؤں ہے آپ اس کو کمپیر نہ کریں ابھی جو ستھی ہے میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں مجھے میری بات پوری ہونے کا اس سے آپ دیجئے آپ کے سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا میں کہہ رہا تھا کہ کانگریس چناؤں ہونے کے پہلے سے بیک فٹ میں آئی پہلی بات جب شیطوں کا آرکشن ہوا اس کے بعد کانگریس نے یہ کہہ دیا کہ اب ڈائریکٹ میر کا الیکشن نہیں ہوگا اب پاسٹر چناؤں چناؤں گے انڈائریکٹ الیکشن ہوگا ایسی نوبت کیوں آگئی جو پرمپرہ سے دو بار کانگریس کا ہی مہا پور بنا اس پرمپرہ کو اس بیم کو آپ نے پیچھے دھکیل دیا پھر آپ آگئے بیل ایک پیپر پہ جو آج سے 20-25 سال پہلے ہوتا تھا ای بی ایم مسین سے آپ کی سرکار بنی اس کے بعد دو بار مہا پور بنے آپ نے ای بی ایم کو اس بار نکار دیا کیا ایسی آؤ سکتا پڑ گئی لوگ آدھونیک ہوتے جا رہے ہیں اور یہ ڈیک ورڈ ہوتے جا رہے ہیں خالی اس لئے کہ ان کے پاس مہا پور کے یوگ کے پرپیاسی نہیں تھا ابھی تو ٹکٹ کی بات تو بہت میں آئے گی یہ پہلے سے کابی بی ایک پوٹ میں ہے دوسری بات آج تک ان کا کل نامنگن کل نامنگن جو ہے آخری دن ہے اور ٹکٹ بیٹرن کی پرکریہ وہ اب تک پوری نہیں ہو سکی تو کہیں نہ کہیں نشط روپ سے پیچ فسا ہوا ہے کچھ لوگ ہیں جو پریشور دباؤ بنا رہے ہیں بارٹی جنتہ پارٹی میں بارٹی جنتہ پارٹی میں جی جی کہ اپنی بات کریں بارٹی جنتہ پارٹی کے سارے ٹکٹ کا بطرن ہو گیا کانگریس پارٹی نے ابھی تک ستہ میں رہتے ہوئے ایسا ان کا کون سا سروے ہے کہ یہ گھر میں ابھی تک دبا کر رکھیں ٹکٹ کارے کرتا ہوں کہ من میں بیچینی ہے اور اسنتوز کو چھپانے کے لیے کانگریس پارٹی اپنے ٹکٹ کو گھوشت نہیں کر پا یہ ان ٹائم پہ کریں گے اور فارم بھروا دیں گے تو نشط روپ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کانگریس پارٹی کا منوبل کافی ٹوٹا ہوا ہے اور یہ کہیں نہ کہیں ٹکٹ کی گھوشنا سے ہی سمجھ میں آرہا ہے اگر سروے ہو گیا تو گھوشنا کر دو اگر نیچے سے آپ نے نام مانگایا بڑے استاد بن کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایسا کچھ نہیں ہونے والے تو گھوشنا کر دو جس لیے روپ کے رکھائیں آپ نے اور جہاں تک بات ہے ان کے مہیلہ کارے کرتا ہے کہہ رہی ہے آپ مہتیا کر لیں گے کیسا عرصہ شاہ نے اس پارٹی کا میں دمستہ ہوں کہ کانگریس پارٹی چناؤ کے پہلے اپنی ہار سرکار کر لی ہے ان کے پاس پرٹیاسی نہیں ہے یہ گھوشنا نہیں کھڑتا رہے ہیں پرٹیاسی ہوگی رہی بات پہتے ہیں جنتہ پارٹی کن چیزوں کو لے کر چناؤ لے گی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ آج سے جب پہوزہ آپ کی دار گی ایک دار گی آپ شاید آپ کے سوالوں کو جنوات دینے چاہیے لے گی اس سے پہلے یہ ایک اور درشک ہے وہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں بلوڑا بلوڑا سے خلابا لوڑا جی ہے خلابا جی سوال کرنا چاہیے سوال آتا ہے خلابا جی آپ کو آواز آ رہی ہے لگرہ سمپردوں سے توڑیا کر رہے ہیں آپ اپنی بات کریے دیکھے آپ نے پوچھا کچھ اور انہوں نے جواب پورا کچھ کر کے آپ کا شائم خراب کیا ہے آپ نے جو ان سے پوچھا کہ آپ کے کارکرٹوں کا ویدرو کیوں ہورا ہے اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں رہے موسیقی 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 کہنا چاہ رہے تھے بہت سپسٹ ہے بارم بار ہماری پورو مہاپور کہہ رہی ہے کہ میں بیلٹ سے جیتی تھی تو اس کے بعد پہ ریوی ایم کیوں لے آئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈیریکٹ جیتی تھی تو میں کہہ رہا ہوں اب ان ڈیریکٹ الیکشن پاسدوں کے دورہ کیوں کرایا جا رہے ہیں کہ آب کے جیسے نیتا نہیں رہے کہ آپ کو ٹکٹ دینا نہیں چاہتی پارٹی یا پڑھول جی کا کارے کال بہت خیال ہوا اور یہ پورے پردیس میں جیسا بھیل ہو گئی ہے کانگریس اور کوئی ان کا مہاپور کا پرتیاسی نہیں ہے کھالی پارشت چنے گے اچھا ایک میرا یہ سوال یہ ہے کہ جو نیکائے چنو کی نتیجی آئیں گے تو اس کے بعد جو بی جی بی کے انرودی جو لازمیتی ہے وہ کس حد تک رہاویت ہو سکتی ہے جیسے جیت اور آر ہوتی رہتی ہے برنٹ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہاں پردیس میں مکاز کار یہ پوری طرح سے چھپ ہیں سراب بندی جو انہوں نے کی بھی کہیں تھی وہ نہیں کر پا رہے ہیں پچیس سو روپے دھان گائے کی پونچ اور گنگا جل لے کے کہا تھا اس کو اٹھا سو روپے کر دیا جو روڈ میں پیچز لگ رہے ہیں ڈامر کے جو صدیوں پہلے لگتے ہیں میرے گاز میں دو دشت پہلے مجھے یہاں داتا ہے کہ وہ تھکڑ لگتے تھے ابھی وہ تھکڑ لگ رہے ہیں اور بھاڑپا کے ساشنکار میں روڈ چھما چھم بنتی تھی آج دیکھو وہ تھکڑ پہ آتے تھا کہ پوری جلتہ اگر سب کچھ ایسا تھا تو اپنے بیدھان سبہ چناؤ ٹھیک ہے آپ جو ہے اچھا پر 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 سنید آپ کو حال کا سامنے کرنا پڑا اس کے بعد اپ چناؤ بھی آپ کیوں ہار گئے اگر جلتہ خوش نہیں تھی بھائی اگر چناؤ ترونت ہوئے ابھی آپ کرا لو نا کوئی سا چناؤ جب پچیس سو روپے کا دھان اٹھارہ سو میں ہے ان کا جو مینی فیسٹو تھا بیدھان سبہ کا وہ چٹفنٹ کمپنی جیسا تھا پچیس سو میں دھان کھری دیں گے آج آپ ان کو بیروزگاروں کو پچیس سو روپے آپ بھتتہ دیں گے اور پرپرٹی ٹیکس ہاں کریں گے اور سراب بندی کریں گے کہ یہ چٹفنٹ کمپنی تو تھا آج کچھ رہی ہے ٹائے ٹائے پیس ہے کیسے بات کرتے ہیں ہاں بہت بسپسٹ ہے کانگریس میں جو میلے بیسٹو بنایا تھا وہ ایک شراج نیتک شردی انترے بار شگوپا تھا چٹفنٹ کمپنی جیسا دھان کھری دھگنا کر دیں گے آپ کا پیسہ اور اس پر پوری کرا سے بیفل ہے کانگریس پارٹی اور میں بارم بار کہوں گا یہ دکاف کا پیمانہ سکنے ہے دیکھیں ایسا ہے کہ موڈی جی کے جو بھرشٹ نیتیوں کے قارن جس طریقے سے پورے دیش کو آرثک مندی میں دھکیل دیا ہے اسی طریقے سے ڈاکٹر رامن سنگھ نے چھتیز گڑ کو پورا پیچھے دھکیل دیا اس کے بعد جب کسانوں کو پچیس سو روپے دیا جارہا تو موڈی جی کے پیٹ میں سب سے زیادہ درد ہوا انہوں نے کہہ دیا صاحب آپ کا ہم چاوالی خرید دیں گے سینٹرل پول میں شرط لگا دی کہ آپ اٹھارا صوبے خریدو پرانتو بھوپے بھگیل دی تو کہہ رہے صاحب ہم پتیس سو روپے دے رہے کسانوں کو تب انہوں کی پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ ہر موڈشے پر بھی جی پی فلوک ہو چکی یہ چھتیز گھر میں میرے زیادہوں کو بکتا ہم نے پانچ سال کا باندہ ہے آپ کے جیسے دوگلے نہیں ہے جو رامن سنگھ نے اکیس سو روپے کہا تھا تین سو بونس کبھی نہیں دیا پانچ سال کے سرکار چلانے کے بعد اکیس سو روپے نہیں دیا تین سو روپے بونس نہیں دیا تو ایسے دوگلے نہیں ہیں رامن سنگھ کی طرح مجھے لگتا ہے جس طرح کی خیستان چھتیز گھر میں نگری نکاہ چناؤ کو لے کر کے مچی ہوئی ہے اور دونوں ہی دلوں میں اسانتوش کے سوال ٹکٹ کو لے کر کے مچی ہو فیل رہے ہیں اور کل نامنکن کا آخری دن ہے دیکھیں آج رات کو یہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا تب تو ٹھیک ہے نہیں تو وہاں دیکھیں بھاگی امیدواروں کی بھیر جو ہے بہت زیادہ بڑھ جائے گی اس کو میریج کرنا دونوں ہی پارٹیوں کو بڑا مشکل ہوگا آنے والے دنوں میں ایک کئی ستارک تک جب مددان ہوگا تو دیکھنا پڑے گا کہ کیا استطیب بنتی ہے لیکن حالات جو ہے وہاں ابھی بھی راجنیتی گروپ سے مجھے بہت خیستان کے نظر آتے ہیں شعبید جی شیلیے آج سے مددے پہ شکر کرنے کے لیے آپ کا جو کی بہت 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 شکرمان جی میں بھائی بھرکا بہومت کے ساتھ ان کو پردیش کی سکتہ ملی ٹھیک اسی طرح نگلیے نکائے چلاؤں نے دی